نحمدہ و نصلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین زمانہ گواہ کے تازہ پروگرام میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع خالت حاضرہ کے حوالے سے ہے جیسا کہ نو مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ ایک کیس کی پیشی کے سلسلے میں وہاں پہ موجود تھے تو نیب کی ٹیم نے ان کو گرفتار کر لیا اس کے بعد پھر دونوں طرف سے یوں کہہ لیں کہ کچھ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ایک تو پی ٹی آئی کی جتنی فرسٹ ٹیئر اور سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان سب کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کے ورکرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہرحال اپنا احتجاج کیا اور وہ احتجاج جو ہے وہ خاصا وائلنٹ ہو گیا پور تشدد ہو گیا اور سرکاری املاب خاص طور پر جو ہماری سردوں کے محافظ ہیں ان سے متعلقہ جو علاقے ہیں یا امارتیں ہیں ان کو نقصان پہنچا اس چیز کو پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ساتھ یہ ہے کہ پی ٹی ای کے ہی کچھ جو رہنما ہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ہم کہہ سکتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ آڈیو لیکس بھی سامنے آئیں ایک مرتبہ پھر آڈیو لیکس کا منظر عام پر آنا اور اس کے کیا نتائج نکل دیا ہے اس پوری گریٹ گیم کے اندر جو کہ اس وقت ہمارے ملک میں جال رہی ہے اور بدقسمتی کی بات ہے تو اس میں اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں اور کیا نہیں نکل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج ہم اس پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ مہمان ہے ترجمان تنظیم اسلامی محترم جراب ایوب بیگ مرزا صاحب ایوب بیگ صاحب یہ فرمائی ہے کہ عمران خان صاحب نو مئی کو ایک جو ان کے خلاف کیس چل رہا تھا اسلام آز ہائی کورٹ میں اس میں پیشی کے لیے وہاں پہ گئے اور ویسے تو یہ کچھ دنوں سے بعد یعنی کہ کوریڈورز آف پاور میں اور بہرحال سرکلز کے اندر چل رہی تھی کہ ممکن ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے لیکن وہاں پہ یہ جو معاملات پیش آئے ان کو نیاب کی ایک ٹیم آئی اور پھر جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور وہ گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے سپورٹرز ہیں ان کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے خاص طور پہ جس طرح کی وہ پور تشدد شکل اختیار کر گیا آپ کے نزدیک کیا یہ ایک جمہوری ملکی جو خود کو سب سے بڑی پارٹی قرار دیتی ہے اس کے کارکنان کو زیب دیتا ہے یا پارٹی لیڈرشپ کنٹرول کر پائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزالک سب بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں پہلی بات یہ کہ جمہوریت میں سب کو اتجاج کا حق ہوتا ہے لیکن کسی کو بھی یہ حق قطعی طور پر حاصل نہیں ہوتا کہ کسی پروپٹی کو نجی پروپٹی ہو ذاتی پروپٹی ہو یا حکومتی پروپٹی ہو کسی پروپٹی کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا ہے جائے دیکھیں جب یہ نقصان پہنچتے تو اس کے میرے نظر میں تین وجوہات ہوتی ہیں یا تین قسم کے لوگ نقصان پچھاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ لوگ جو متاثرہ پارٹی ہوتی ہے یعنی جس طرح اس وقت تحریک انصاف متاثرہ پارٹی تھی کہ ان کے سربراہ کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور ان کے نزدیک میں نجائز گرفتار کیا گیا تو سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں ان میں سے خاص طور پر جو جو شیلے اور جذبے والے جوان ہوتے ہیں وہ کنٹرول میں نہیں رہتے اور ایسی حرکات کر پاتے ہیں جیسے ہوئی ہیں توگر پھوڑیے وہ وغیرہ جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کسی معاشرے میں بھی کسی معاشرے میں وہ مغربی معاشرہ نہیں کسی بھی معاشرے میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کسی جائداد کو کسی شیعہ کو نجی یا سرکاری کو نقصان پہنچائے ہیں میں کہتا ہوں اگر آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو دیکھا جائے تو سرکار کیا ہے یعنی عوام سے ہی تو گویا آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک انصر ہوتا ہے اس میں کہ اس وہ پارٹی جو پارٹی متاثرہ ہو جو سمجھ رہی ہو کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے نزدیک ان کا لیڈر بے گناہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اسے غلط طور پر گرفتار کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو طور پھور کرتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ معاشرے کے جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو موقع سمجھتے ہیں اور اس میں ملکی بھی اور غیر ملکی اناثر شرارت کے لیے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بلڈنگ میں داخل ہو گئے وہاں لوٹ کو سوٹ کر لی وغیرہ جو اس طرح اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور تیسرے یہ ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے ایک بات چل رہی ہے وہ یہ کہ متاثرہ پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے حکومت خود انتظامیہ خود اپنے بندے جو ہیں وہ اس میں داخل کر دیتی ہے اس جگہ پہ جہاں کوئی طور پھور ہو رہی ہو یعنی اسی میں ذرا غور کیجئے اصولی طور پر جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ امران خان کا اور ایک ایک فوجی افسر کا کوئی جگرے کا معاملہ ان کا ترخ کلامی کا معاملہ یا اس کا الزام کا معاملہ آیا تو ایک بات بڑی واضح تھی کہ کوئی جو بھی ریاکشن آئے گا عوام کی طرف سے اس کا رخص جو ہے وہ افواج کی طرف ہوگا بیک سب کتا کلامی کی معافی جاتا ہوں دیکھئے آپ نے جسنا فرمایا کہ چیرمن پی ٹی امران خان صاحب اور ایک فوجی افسر ان کا اپس کا جگڑا لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اپریل دوہزار بائیس سے جب امران خان صاحب اور ان کی حکومت کو ایک تحریک عدم اعتماد کے بعد نکالا گیا اور اس کے بارے میں مختلف رائے مختلف بہرحال جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ سازش تھی کچھ کہتے ہیں مداقلت تھی کچھ کہتے ہیں یہ آئین اقدام تھا مختلف رائے لوگوں کی ہے لیکن چیرمن پی ٹی ای کا ہم نے دیکھا اور خاص طور پر یہ ہے کہ امران خان صاحب نے جو سابکا آرمی چیف تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جو اس وقت موجود تھے مختلف فوجی افسران ان کے بارے میں بھی بات کی یعنی اپنی سیاسی تقریروں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں تو اب بھی انہوں نے ایک خاص فوجی افسر ہے ان کو نام لیا تو آپ کے نزدیک کیا یہ پرووک کرنا نہیں تھا میں تو عرض کر رہا ہوں کوئی بھی غلط تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ریاستی ادارے میں سے کسی کے خلاف بھی نہیں کرنا چاہیے اور پھر میں یہ بات زور دے کر کہوں گا کہ فواج کے خلاف ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے باہمی جگرے کتنے بھی ہوں بہرحال کتنی کسی کے نرازگی ہو یا نہ ہو سرزمینے پاکستان کو بہرحال پروٹیکٹ تو افواج نہیں کرنا ہے نا ہمیں حفاظت کے حوالے سے افواج پر ہی ڈیپینڈ کرنا پڑے گا نا لہٰذا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہوا یہ نا کہ ان کے کرنے سے یہ بات کارکنوں تک پہنچ گئی نا کہ معاملہ ایک ادارے کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بات ایکسپیکٹڈ تھی کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو جو جنہیں میں نے جو شیلے روجوان کہا ہے جنہیں میں نے اپنا شار اگریز اناثر کہا ہے ان کا رخ کدر ہوگا ان کا رخ در ہوگا جن کو ان کے سمجھ کے مطابق ادھر سے معاملہ ہوا ہے دیکھیں جب لانگ مارچ کر رہا تھا عمران خان تو کس طرح انہوں نے کنٹرینر کے ساتھ ساری چیزوں کی حفاظت کی تھی ٹھیک ہی تھی کر لی جائیے تھی تاکہ کوئی حنگامل آجیے اسی طرح ضروری تھا کہ جب یہ مسئلہ ہوا تھا ان سب کو بتا دیکھیں صاف بات ہے رات تک تو اس رات تک تو یہی بات آتی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے یعنی مسئلہ جو ہے وہ ایک آرنی افسر کے خلاف بات کرنا ہے یہ تو رات تک تو صاف بات آئی بلکہ کہا گیا کہ جی اس طرح ایک فضول بات کی گئی ہے غلط بات کی گئی ہے لیکن صبح جو ہے وہ بجائے اس کے نیپ کے والے سی گرفت آ رہی تو یہ بات تو اتھی خطرہ تو تھا کہ ایسا ہو جائے گا کیا انتظامیاں کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کی حفاظت کرتے ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کی حفاظت کرتے وہاں لاکر کنٹینرز کھرے کرتے وہاں فوج نہ آتی پولیس آ جاتی ان کے پاس شیلنگ کا انزام ہوتا وہ وارٹر کینن لے جاتے وغیرہ وغیرہ تاکہ شہر انگیز لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکتے یعنی میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے غلطی کی طور پور کر کے اور انہوں نے غلطی کی نہ روک کر انہیں انہیں روکنا چاہیے تھا وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر تھے کہ کیا ہوگا کیا نہیں عام آدمی کہہ رہا تھا کہ اس سارے کا ریاکشن جو ہوگا نا وہ کیونکہ فوجی معاملے سے ہوا ہے تو اس طرف اس آدارے کی طرف ہوگا کیا حکومت کو نہیں معلوم ہو رہا تھا کیا حکومت کو آئی بی نے یہ رپورٹیں نہیں دی تھی یا آئی ایس آئی نے رپورٹیں ساری رپورٹیں ان کے پاس ہوگی ممکنی نہیں ہے کہنا رپورٹ چھے گھنٹے کے بعد حملہ ہوا اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا یقینا تھا لیکن یہ کہ باہرحال دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے انہیں انتظام کرنا چاہیے تھا اور انہیں کسی صورت بیلڈنگ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تھا کسی اتجاج کرتے حالانکہ ان کا ماضی ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ستائیس مارچ کو جب یہ سائیفر کا معاملہ پہلی دفع آیا اور عمران خان اسلامباد میں جلسہ کیا کوئی گملہ ٹوٹا کچھ ہوا دس اپریل کو جب اس سے فارق کیا گیا تو عوام نکلے کوئی کچھ نہیں ہوا یہ معاملہ اس لیے بگر گیا کہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ اس طرح کی گرفتاری کا نہیں تھا گرفتاری دروس نہیں ہوئی لہٰذا انہیں نے ریاکٹ کیا لیکن پھر کہوں گا اس کے باوجود ریاکٹ کرنا غلط تھا نہیں کیا جانا چاہیے تھا لہذا اصل بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے اچھا بیک صاحب اب اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا تین قسم کے افراد آپ نے خود ہی ان کی نشان دہی کی اور بلکل بجا طور پر تین قسم کے لوگ یوں کہلے ہیں جو کہ عام طور پر اس طرح کی جب احتجاجی کوئی معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں ایک تو وہ جوشیلے یا جذباتی لوگ جو کہ اس متاثرہ فریق سے متعلق ہوتے ہیں کچھ وہ جو یعنی کہ شر پسند ناصر ہیں جن میں لوکل بھی ہوتے ہیں اور بہرونی بھی ہو سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو معاملات بہرحال حالات ملک کے چال رہے ہوتے ہیں اس میں ڈپریسٹ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ اپنا غبار نکالنے کے لیے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ پھر کئی مرتبہ انتظامیہ بھی اس حوالے سے انوالف ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے لیکن یہ بتائیے کہ جیسا کہ چیئرمن تحریک انصاف اور تحریک انصاف کا نام خود یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ وہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ان کا ایک بقاعدہ سٹانس رہا ہے جو کہ جس کو کیچ ورڈ کے طور پر وہ استعمال کرتے رہے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آج بھی ان کا موقف یعنی کہ جماعت کا یہی ہے کہ عدل اور انصاف جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے تو پھر ایک لیڈرشپ یوں کہہ لیں کہ اس کے نیچے جو لوگ موجود ہیں اس کے جو کارکران ہیں یا جو سپورٹرز ہیں اگر ان کا وہ کنٹرول نہیں کرتے نمبر ایک اور نمبر دو کہ وہ فیصلے عدالت ہی بہرحال کرتی ہے وہ عدالت چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو ان عدالتوں کے فیصلوں کو بھی اگر وہ یہ کہیں کہ یہ درست نہیں ہے اور جو قانونی اقراستہ اپیل اس میں جانے کی بجائے وہ میڈیا کے اوپر آکے یہ بات کہنا چکر کر دیں کہ یہ فیصلے پر پسند نہیں ہیں تو آپ کے نزدیک یہ معاملہ جو ہے یہ یعنی حل کی طرف جائے گا یا مزید خرابی کی طرف جائے گا دیکھیں جی اصل بات یہ ہے دیکھیں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہم انصاف کی بات کرتے ہیں ہم عدل کی بات کرتے ہیں لیکن ہم کسی چیز پر عمل پیرا نہیں ہوتے عملی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قانون ہر شہ دوسرے کے لیے ہے میں اس کے لیے ازاد ہوں مجھ پر کوئی حرف نہ آئے لیکن یہ ہے کہ دوسرے اس پر عمل کریں یقینی طور پر آپ نے بلکہ درست فرمایا کہ انہیں اسی پیٹرن پر ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں دوسری طرف یہ ہے بھی بہت مشکل کام کہ ایک آدمی ہو اس کے لاکھوں اپنا فالورز ہوں تو وہ یعنی یا تو سالہ سال کا معاملہ ہوا ہو اور یا اس کی اتنا کنٹرول ہو اتنا زبردست کنٹرول ہو کہ کوئی اس کی بات پر ادھر سے ادھر نہ ہو ہمارا معاشرہ تو ویسی بڑا ازاد معاشرہ ہے ہمارے معاشرے کا کیا پوچھتے ہیں سرک پہ آپ جائیے آپ بینسیں جو ہوں گی نا زیادہ بہتر انداز میں چل رہی ہوں گی انسانوں کی نسبت ایک لائن میں جا رہی ہوں گی انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو جہاں رخ ملتا ہے نا ادھر چل پڑتا ہے ریڈر لائٹ ہے کوئی پرواہ نہیں مجھے موقع ملا ہے مجھے جلدی ہے میں نکل جاؤں گا تو ہم نے ادھر کو جتنا ہم نے بدنام کیا ہے کسی نے نہیں کیا تو یہ تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں سے ہی ہیں نا کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل ہی الگ تھلا بڑے فرشتے بن کے نکلیں وہ کوئی انیس ہوگا کوئی بیس ہوگا کوئی ان سے بتر ہوگا کوئی ان سے بہتر ہوگا یقین کیجئے میں نے آپ کو بینسوں کی مثال دی ہے ایک لائن میں چلتی ہے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتی ایک کو اپنی لائن میں چلتی ہے ہم بینسوں کی طرح بھی نہیں اتنے ڈسپلنڈ بھی نہیں ہے تو آپ کیسے توکو کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ اتنے ڈسپلنڈ ہوتے کہ انہیں پتہ لگتا کہ یہ زیادتی بھی ہوگئی ہے بقول ان کے اور پھر بھی وہ بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے یہاں تو صاف بات ہے بالکل کوئی آئین کو ماننے کو تیار نہیں کوئی قانون کو ماننے کو تیار نہیں پاکستان میں آئین کو پونٹر نے روندہ گیا ہے یا نہیں روندہ گیا کوئی اسے انکار کر سکتا ہے کلیر کٹ کہا گیا ہے کہ نوے روز میں کرای جائے الیکشنز مانی ہے کسی نے کیا ہماری اسمبلیوں میں یہ نہیں کہا گیا دیکھیں آئین میں لکھا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جاجی کوئی ذات پر بحث نہیں کر سکتے کسی جگہ آئین کے خلاف ہے ہم اس کی ایسی تیسی کر رہے ہیں اگر عوام کے نمائندوں کا یہ حال ہے تو یہ پی ٹی آئی کے ان پر قسم کے لوگوں سے آپ کیسے تو وہ کوئی کرتے ہیں اس کے باوجود میں جسٹیفائی نہیں کرتا خدا رہا ہمیں اکل آ جائے ہم انسان بن جائیں ہم ان بینسوں سے کوئی تھوڑی سی تربیت حاصل کر لیں ایوبیک صاحب جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے یعنی کہ چودہ مئی کو اور صرف عمران خان صاحب بھی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی تقریباً تمام لیڈرشپ ٹاپ اور سیکنڈ یئر کی اگر افتار ہو چکی ہے اور دوسری طرف بہرحال جو پی ڈی ام اتحاد ہے وہ بھی یعنی کہ دکھائی دیتا ہے بڑا صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ کم از کم اتنا آگے ضرور چلے جائیں کہ ان کا پلٹیکل کیپیٹل جو لوز ہو چکا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ملک کے معاشی حالات کو بہتر بنا لیں کے لیے بہت مشکل فیصلے کی ہے اس لیے وہ انپاپلر ہو گئے اب وہ اپنا پلٹیکل کیپیٹل دوبارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو کچھ وقت درکار ہے ایک طرف تو یہ بات ہے دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف چیستی صاحب ہیں وہ بہرحال اپنی عدالتی کاروائی میں بھی اور اس کے باہر بھی جہاں انہوں نے کوئی ایک دو تقاریر کی انہوں نے اس بات کو بارحال ری اٹریٹ کیا ہے دوبارہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ وہ بہرحال آئین اور قانون کی حکمرانی کے مطابق فیصلے کریں گے اور اس کے لیے وہ جد و جہد اپنی جاری رکھیں گے بلکہ انہوں نے تو یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اس کے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ یہ جو چین کے وزیر خارجہ نے حالیہ دورہ کیا ہے پاکستان کا اور اس سے پہلے ہمارے آرمی چیف نے یہ بھی چین کا وزیٹ کیا اور انہوں نے یہاں پہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بٹو سے بھی ملاقات کی اور ایک طرح سے یہ میسیج دیا کہ پاکستان اپنا پولیٹیکل میس جو ہے اس کو ٹھیک کرے جو پاکستان میں جو سیاسی انتشار ہے یا میس ہیں اس کو ٹھیک کرے تو پھر ہی چین کے ساتھ معاملات شاید آگے بڑھ سکیں تاثر دینا شاید یہ مقصود تھا ان کا تو کیا آپ ان چیزوں کے اندر کوئی لنک دیکھتے ہیں کوئی جوڑ دیکھتے ہیں اور کہ آپ کو انتخابات آگے جلد دکھائی دیتے ہیں یا کوئی معاملہ کسی تیسری طاقت کی طرف یا خدانہ خاصتہ کوئی ایمرجنسی یا مارشل لوگ کی طرف دکھائی دیتا ہے آپ کو دیکھیں چین کے بارے میں ایک بات یقینی اس لیے ہے کہ نظر آتی ہے چین نے اگرچہ ساری دنیا کو کرزے دیئے ہیں افریقہ یہ وہ اس نے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں اب تک کوئی مداخلت نہیں کی یہ پہلا موقع ہے کہ اس نے پاکستان میں آ کر کہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ وزیر خارجہ بنا تھا تو یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ پہلا دور پاکستان کا ہوگا لیکن وہ نہ ہو سکا کیوں نہ ہو سکا سیاسی عدم استقام کی وجہ سے جو پاکستان میں ہے تو انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا اور مجھے یاد آگیا ہے سیونٹی ون کا بھی ان کا مشورہ کہ جب سیونٹی ون میں چونل نے مشورہ دیا تھا اس کو یا یا خان کو کہ تم پاکستان میں طاقت کا استعمال نہ کرو بلکہ تم اس کی بجائے سیاسی مذاکرات کر کے اور جو بہت زیادہ لوگ دوسری سائر پہ چلے گئے ہیں ان کے علاوہ باقی سے سیٹلمنٹ کرو تو جواب آپ کے یا یا خان نے پتا کیا دیا تھا یا یا خان نے کہا تھا اور چونل جیسے بندے کو ڈانٹ دیا تھا اور پھر نتیجہ جو نکلا وہ نکلا اب بھی جو چینی وزیر خارجہ ہے نا میں سمجھتا ہوں اس نے بڑی نیک نیتی سے بڑا صحیح مشورہ دیا ہے اور یہ اقتعی طور پر لوگ غلط کہتے ہیں یہ غلط کہ اس نے کہا جی امران کو لے آو یا فلان کو لے آو نہیں ہرگز نہیں اس نے کہا ہوگا میرے اندازہ یہ ہے کسی صورت اس نے یہ نہیں کہا ہوگا وہ اتنی مداخلت نہیں کرتے اس نے کہا ہوگا کہ آپ کسی کو بنائیں اپنا ملکہ سربرا آپ سٹیبلیٹی لے آئیں آپ استقام لے آئیں آپ کی پالسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے کانٹینیوٹی ہونے چاہیے یہ نہیں ہو کہ آج اچھلکار آپ ادھر جا رہے ہیں جس طرح ہم اچھلکار پچھلے سال امریکہ کی گول میں جا بیٹھے تھے چائنہ کی طرف ہم ڈینگے تھے امریکہ کی طرف ہم چھلانگ لگا کر گئے تو یہ رویہ غلط ہے آپ ایک پالسی بنائیں دیکھیں چین کو بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا پیار نہیں ہے چین کو بھی اپنا مفاد عزیز ہے امریکہ کی بلکل سائیڈ لے جائے اور چائنہ کے بلکل خلاف چلا جائے چائنہ کو کسی صورت یہ قبول نہیں ہے چاہے شریف فیملی کی حکومت ہو چاہے امران کی حکومت ہو وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان اگر ہماری سائیڈ پہ نہ ہو تو کم از کم جسے غیر جانتدار کی اسی حصے ہو لہذا اس نے اس خیال سے کہا ہے کہ آپ کچھ تیہ کر لیں سٹیبلیٹی لے آئیں یہ جو روز روز کی ماردار ہے ہرگز اس نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ امران کو لے آو یا شباہ شریف کو بلالاو ہرگز نہیں اس نے یہی کہا ہوگا سٹیبلیٹی لاؤ جو اندازہ کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آئین ممکن ہے یہ جو ایکشن کیا گیا ہے بہت برا یہ سٹیبلیٹی لانے کے لیے کیا گیا ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے ضرور دوں گا کہ میرا خیال ہے کہ اس سے انسٹیبلیٹی اپنے عروج پر چلی جائے یعنی آپ کے نزدیک یہ امران خان صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ انسٹیبلیٹی کے طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے نہیں آپ چھوٹا لفت استعمال کر رہے ہیں آپ کہیں انارکی کی طرف چلے جائے گا معاملہ انارکی کی طرف چلے جائے گا جو کسی کو قبول نہیں ہے تو کیا اس میں آپ کو اب الیکشنز جو پہلے تو دو صبحوں کی بات ہو رہی تھی تمام الیکشنز ایک تاریخ پر اتفاق نہیں ہوا تو کیا یہ اب الیکشنز کا پروسس ہم بھول جائیں اور کیا کوئی امرجنسی اور مارشاللہ کی طرف سیچویشن جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو دیکھیں اللہ رحم کرے اللہ فضل کرے نہ مارشاللہ کی طرف جانا چاہیے اور نہ ہی امرجنسی کی طرف جانا چاہیے مارشاللہ کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہیے مارشاللہ لگانا آسان ہے مارشاللہ سے نکلنا بڑا مشکل ہے آپ در اپنے چاروں مارشاللہ کی چیف مارشاللہ نے اس کو دیکھئے ایوب خان کس بڑی حالت میں گیا کس قدر کتنا زبردہ اس کے خلاف ہوا نعرے لگے بڑے خراب قسم کے نعرے لگے یا یہ خان تو ایک حصہ تھا ایوب خان کا وہ بھی بہت بری طرح گیا زیاء الحق جو ہے وہ اس کا انجام بھی اچھا نہیں یعنی امریکہ اس کے پیچھے مشرف جو ہے وہ پاکستانی نہ آ سکا ایک آرمی چیف ہے جس ملک کا اس ملک میں آ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات اب واضح ہو گئی ہے کہ مارشاللہ لگایا جا سکتا ہے مارشاللہ سے باہر نہیں آیا جا سکتا یہ سب پر واضح ہو گیا اور مجھے تو اللہ مجھے بڑا بولنے سے بچائے مجھے مارشاللہ کے قطعی طور پر کوئی امکانات نظر نہیں آتے جو اس نظر آ رہا ہے وہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جسے پوری آسکری امائیت حاصل ہو وہ چل سکتی ہے اور اس میں ایمرجنسی لگانے کا بھی مسئلہ ہے ایمرجنسی بھی لگے ایمرجنسی کے لیے صدر کے دخصہ ضروری ہیں اور صدر اس وقت پی ٹی آئی کا اور صدر جو ہے اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے وگرنا میں آپ کو بتاؤ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایمرجنسی بہت دیر کی لگ چکی ہوتی یہ مسئلہ ہے اسی لیے صدر کے رہنے اور نہ رہنے کا بھی انتظار ہو رہا ہے بیک صاحب یہ جو ایمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو ہم نے ملک کے مختلف حصوں میں دیکھا کہ احتجاج ہوا اور پر تشدد تھا اس میں یعنی ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی حملے بھی کیے گئے مختلف جگہوں پر تو ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا اس پوری سیچویشن کا سامنے رکھتے ہوئے اور اس میں بہرحال ہمارے جو پیپلز پارٹی کی کچھ لیڈرشپ ہے انہوں نے اس وقت کا بھی ریفرنس دیا حوالہ دیا جب بینظر بھٹو کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح کی سیچویشن سامنے آئی تھی ان کے مطابق اور پھر یہ کہ ان کے جو لیڈر تھے آصیف علی زرداری انہوں نے پاکستان کھپے کا جب نعرہ لگایا تو وہ اس طرح تھا جیسا کہ سیچویشن ڈیفیوز ہو گئی ہو یعنی وہ جو انتشار اور انہارکی کے طرف بات جاری تھی وہ تھوڑی کم پڑی تو ایک جو کرٹیسزم کہلیں یا تنقید کہلیں عمران خان اور ان کی جماعت کے اوپر وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی ردعمل نہیں دیا جس سے اس معاملے کے اوپر اس ساری سیچویشن کے اوپر جو کہ انہارکی کے طرف بڑھ رہی ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے روکا جا آپ کیا کہیں گے اس کے پر دیکھیں مثلا کیا کرتے یہی ہو سکتا تھا کہ الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو جاتے الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو جاتے تو وہ بلکل ہی فارغ ہو جاتے کیا کر سکتے تھے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس تو کوئی چوئیس تھا ہی نہیں کیا چوئیس تھا جی ملانہ کے بعد یہ کہہ دیتا جی جو اسمبلیہ ٹوٹی ہیں اور نوے دن میں نہ کرائے الیکشن ہم خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یہ ظاہر ہے یہ کہہ نہیں سکتا تھا دیکھیں ویسے تو آئین کا ہر شوشہ ہر شئے قابل عمل ہے لیکن بعض چیزیں ٹائم باؤنڈیڈ ہیں ٹائم کے ساتھ ہیں یہ ان کی حساسیت کی وجہ سے ہے یہ ان کی اہمیت کی وجہ سے ہے کہ آپ نوے دن میں کرائیں گے خاص لوگ کہتے تھے اور آپ کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے جو اہم وقلہ اعتزاز اثر نا لطیف قصہ یہ بھی سب اس معاملے میں انہوں نے اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے اپنے پروفیشن کا ساتھ دیا ہے انہوں نے اس قانون اور آئین کا ساتھ دیا ہے اب وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں پہلے بھی یہ بات کیا چکا ہوں کہ پی ڈی ایم خاص طور پر نون نے یہ جو مسئلہ بنا لیا ہے نا کہ الیکشن نہیں ہونے دے رہا یہ خود ان کے لیے بہت ضرر رسا ہے میں نہیں سمجھتا کہ نون کی خاص طور پر اتنی کم ہو گئی ہے مقبولیت کہ اسے یقیناً شکست ہو گئی ایسا نہیں ہے ان کی ابھی مقبولیت ہے ابھی وہ کامیاب ہونے کے مقانات ہیں لیکن انہوں نے جو یہ راستہ اختیار کیا ہے نا الیکشن نہیں ہونے دینے اس سے ان کی مقبولیت بڑی بری طرح متاثر ہو دی ہے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر پچیس مئی کو الیکشن ہو جاتے جب وہ گربر ہوئی تھی دوزار بائیس میں اگر ہو جاتے تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں نون کا پلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ باری تھا یعنی اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ففٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ لے جاتے لیکن انہوں نے الیکشن کا بخار اپنے اوپر اس بری طرح چرھا لیا کہ ہارے کو یہ تاثن ملا کہ اگر الیکشن ہوا تو نون آر جائے گی پھر ایک اور بات ہے دیکھئے آپ پاکستان کے معاشی حالات دیکھیں یا تو کوئی دور دور نظر آتی ہونا لائٹ کہ جی بہتر ہو جائیں گے تو پھر تو آپ الیکشن کو دو مینے بعد چار مینے بعد چھے مینے بعد کرائے اللہ میرے موں میں خاک مجھے تو کئی سالوں سال پاکستان کے معاشی حالات چاہے عمران خان آ جائے چاہے کوئی آ جائے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوتے مجھے نظر نہیں آتے میں کوئی اکانومیسٹ نہیں ہوں میں کوئی بڑے پرزور طریقے سے بات نہیں گئے سکتا لیکن ایک کومن مین کی حصیحے سے پاکستان جس بری طرح کرزوں میں پھنس گیا ہے اور جتنا بڑا بوجھ اس پر پڑ چکا ہے اگر پاکستان اپنے مسائل پانچ اور دس سال کے اندر در معاشی مسائل حل کر لے تو بڑی بات ہے لہٰذا یہ کہنا کہ دو مینے ٹھہٹ جائیں گے الیکشن کرائیں گے ابھی نہیں کرائیں گے تو دو مینے کے بعد معاشی حالات نے اور خراب ہونا ہے دیکھیں اس وقت جو ڈالر ہے وہ تین سو کے اوپر چلا گیا ہے جب یہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو وقت دیکھیں عوام ہمیشہ وقت کی حکومت چاہے اس میں قصور دوسروں کا بھی ہو عوام ہمیشہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کا اثر حکومت کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ حکومتوں گالیاں پڑتی ہیں حکومت کا برا بلا کہا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں جون جون ڈیلے ہوگا تو ڈالر بھی مہنگا ہوگا کرزہ بھی بڑھے گا چیزیں بھی مہنگی ہوں گی اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ مزید کام ہوگی ان کے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اسی پلیٹ فارم سے بڑے زوردار انداز میں آج سے چھ سات ماہ پہلے کہا تھا کہ نون کے لیے بہت بہتر ہے فوری الیکشن کرا لے فوری الیکشن کرا لے کیونکہ میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ یہ حالات ہوں گے اور وہ حالات ہوئے ظاہر ہے آج ان کے لیے جیتنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے جلسوں کی بات اور ہوتی ہے الیکشن کے ڈائنیمکس الگ ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کے جلسے میں سوہ لاکھ آئے ہیں اور دوسرے کے پچیس ازار آئے ہیں تو یقین سوہ لاکھ والے جیتے گا امکان ہے امکان والی بات یہ ہے لیکن اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے الیکشن اور چیز ہے ہمارے ہاں برادری کے سر پر ہوتے ہیں ہمارے ہاں جاگیرداری کے سر پر ہوتے ہیں ہمارے ہاں تعلقات کی بنیاد پر ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر الیکشن کے ریزلٹ آتے ہیں لہٰذا وہ یہ غلطی کر چکے ہیں کر رہے ہیں اور لگتے کرتے رہیں گے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی جس کا نقصان پی ڈی ایم کو خاص طور پر نون کو گا دیکھیں پی ڈی ایم میں خاص بڑی جماعت تو نون ہی ہے یعنی پنجاب کی حد تک پنجاب کی حد تک اور ادھر کے پی کے میں جے یو آئی ہے لیکن وہاں صاف بات ہے وہاں پی ٹی آئی کافی زیادہ کر چکی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ مظاہرے وغیرہ بھی وہاں کے پی کے میں احتجاج ہوئے ہیں احتجاج ہوئے ہیں بہت زیادہ زوردار ہوئے ہیں اس طرف ان کا کافی زور ہے اور جے یو آئی کی پوزشن وہاں وہ اب نہیں رہی لیکن سندھ میں تو ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی ایک طرح سے سویپی کر گئی اور کراچی میں بھی اب تو بہرحال جو دخائی دیتا ہے ویسے تو جماعت اسلامی کیا بھی یعنی میر کے لیے امیدوار تھے لیکن پیپلز پارٹی کے زیادہ اثار دکھائی دیتی ہے چانسی دکھائی دیتی ہے اپنے مسئلہ کی بنیادیں ملتی ہیں اور کہیں جگہ مذہبی جماعت کو کوئی کامیابی ہوتی نظر نہیں آتی جماعت اسلامی بھی اگر جیتے گی کراچی میں تو وہ بلدیاتی میں جیتے گی اس کا بہت ہی مشکل ہے بہت مشکل ہے کہ کوئی سیٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی نکال سکے یہاں دیر کی سیٹ ہوتی تھی وہ بھی مشکوک ہو چکی ہے پہلہ مذہبی جماعتوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے خدا جانے کیا سمجھ کرنی دیتے ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا اور انتہائی غلط تصور ہے انتہائی غلط تصور اے مولوی نے انہیں الیکشن لڑکے کی کرنا ہے انہیں نے اسمبلی جا کے کی کرنا ہے حالانکہ یہ دین کا حصہ ہے یہ بھی اس کا دین سے بہت تعلق ہے وہ بندہ جو مولویوں سے بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہوگا ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوگا ان سے بڑا سلوک ہوگا ووٹ دوسری جماعت کو دے گا وہ پیپل پارٹی ہو وہ نون ہو وہ پی ٹی آئی ہو یہ بہت بڑی ایک لحاظ بات درست تو نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلان جماعت کے لوگ بہتر ہے تو جس کا سمجھتے ہیں اس کو دینا چاہیے یہ کیوں بنیاد بناتے ہیں کہ یہ مولوی ہے اس کا کیا تعلق اسمبلی سے یا لیجسلیشن سے یا حکومتی امور سے اس کا کیا تعلق ہے کیوں حکومتی امور کیوں نہیں چلا سکتے تو یہ ایک بہت ہی غلط سوچ ہے بہت غلط سوچ ہے یہ جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی خاص طور پر جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس میں تو بہرحال وہ ایک مسئل کی الیمنٹ بھی آپ نے گنایا کچھ ایریاز میں اور یہ بھی بتایا کہ ماری رہنمائی فرمائی کہ جو دینی جماعتیں یا مذہبی کم از کم سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں آخر ان کی جو پاپولیلٹی ہے یا فالوینگ ہے وہ ووٹ میں کیوں نہیں ٹرانسفر ہوتی وہ ووٹ کے اندر کیوں نہیں بدلتی خاص طور پر اگر صوبائی ساملی اور قومی ساملی کے انتخابات میں دیکھیں یہ فرمائیے کہ اس وقت جو بہرحال صورتحال جال رہی ہے ایک طرف یوں کہیں کہ انتشار کی ہے افتراک کی ہے تو اس صورتحال میں اور خاص طور پر تنظیم اسلامی کے پسمندر سے اگر دیکھیں تو تحریک ایک جو ہے اس کو چلانے اور اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانے کا ہمارے نزدیک یا آپ ہمیں اس کی رہنمائی فرمائیں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کیا وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے وہ تحریک کوئی بھی جو چال رہی ہے اس سے ایک طرف تو انتشار اور افترات بھی نہ پھیلے اور دوسری طرف وہ کوئی جس منزل کی طرف بڑھ رہی ہے اس کی طرف بھی اس کو کامیابی حاصل ہو سکے دیکھیں جی بات یہ ہے ایک بات تو سیدھی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں نہیں لوکتا کہ ہم عوام کو حق رائدہ ہی نہ یہ تو آپ نے فرما دیا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے گئے تو وہاں لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے یہاں یہ سے کہتے ہیں خسر بسر سنی ہے کہ عمر کے بعد فلان شخص کو خلیفہ بنا دیں گے تو حضرت عمر تو تیش میں آگئے یہ تو لوگوں کا حق ہے کہ کس کو وہ اپنا راہ نما کہہ لے یا خلیفہ بنا لے میں ابھی اس کا اعلان کرتا ہوں تو جو سات مشورہ دینے والے تو نے کہا یہ حج کا موقع ہے آپ مدینے واپس تشریف لے جائیں گے نا جب تو تب جا کر اس چیز کا اعلان کریں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دین کسی سطح پہ ہمیں یہ نہیں روکتا کہ عوام سے نہ پوچھا جائے کہ کس کو حکمرانی کا حق ہونا چاہیے اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مسئل لے لے وہ نامزد ہو گئے انہیں نامزد کر دیا گیا وہ کہہ دیا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں آپ نے کہاں نہیں تمام قبائل کے سرداروں کو کٹھا کیا مجلس سے یوروائی بھئی تم بتاؤ انہوں نے بھی آپ کا ہی کہا تب آپ نے اسے قبول کیا ہمارے ہام بہت سے لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام کو بڑی عامریت کا مذہب ہے عامریت سکھاتا ہے عامیت دیتا ہے اسلام عوام کو کوئی حق نہیں دیتا جو حقوق اسلام دیتا ہے باقی معاملات میں اسی طرح وہ ان کو یہ حق بھی دیتا ہے کہ وہ اپنا حکمران چنے البتہ وہ جس طرح ہمارے ہاں انتخابات ہوتے ہیں اور جو کچھ ہمارے انتخابات میں ہوتا ہے لچرپن وہ اس کی انارکی پھلانے کی اجازہ نہیں دیتا وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کسی کے حقوق کو سلب کرنے کی اجازہ نہیں دیتا وہ کسی کو ڈسٹرب کرنے کی اجازہ نہیں دیتا کہ آپ اپنے کینوسنگ میں لگے ہوئے ہیں اور رات کو لارڈ سپیکر لگا کر لوگوں کے کان پھار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ میں مثال دی ہے یعنی انتخائی سب کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اور میں ذاتی طور پر یہ بھی سمجھتا ہوں اسلام میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ نیک آدمی کی کیا پوزیشن ہوگی اور بد کی کیا پوزیشن ہوگی بالکل اسی طرح جس طرح کسی باپ کے دو بیٹے ہوں تو جیسی وراثت نیک کو ملے گی ویسی وراثت بد کو بھی ملے گی یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں ووٹر کے حوالے سے ووٹر کے حوالے سے البتہ کینیڈیٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پابندی ہونے چاہیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے جمہوریت کو اسلام دشمن چیز ہے جیسے جمہوریت کو انٹی اسلام چیز ایسا ہرگز نہیں ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں جمہوریت نے تمام اچھے اصول اسلام سے لیے جمہوریت کیا اس چیز کا نام ہے کہ میں نے جا کر ڈبے میں ووٹ ڈال دی ہے جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جمہور پر ہنے کے لیے آ رہے ہیں مسجد کے دروازے بار صحابی تھے پڑے زور سے کہتے ہیں عمر ہم تمہارے باپ کے غلام ہیں کہ ہم تمہارا انتظار کریں کہ تم وقت سے دیرہ آ رہے ہو آپ خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا جا کر ممبر پر کھڑے ہو گئے اور جا کر کہا کہ میرے پاس ایک ہی کرتہ ہے اور وہ میری بیوی نے دویا ہوا تھا وہ سوک نہیں رہا تھا وہ کرتہ اب تک نہیں سوکا آپ ہاتھ لگا کر دے اسی طرح انہیں اپنا دامن پکر کر کہا یہ ہے جمہوریت جمہوریت یہ ہے کہ ایک عورت پکڑ لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کا کیا حق ہے کہ آپ ہمارا حق میں مقرر کریں جب اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا یہ ہے جمہوریت لوگوں کو یہ حقوق ملے تو اگر تو ہم اس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر تو سو بسم اللہ تو اگر اس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں اتنے پلوٹ اتنے پرمٹ تو پھر اس جمہوریت سے وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے اور سواب دیدی فانڈز اور وہ سواب دیدی فانڈز جو ہے وہ اپنے علاقوں میں اپنی مرضی سے خرچ ہو رہے ہیں یہ سب کچھ اور میں سمجھتا ہوں سچ بولنا چاہیے یہ چیز ویسٹ میں نہیں ہے ہم انہیں کافر ملک کہیں ہم انہیں جو چاہے کہیں لیکن یہ چیز کہ وہاں سواب دیدی فانڈوں ان کے پاس قومی اسمبلیوں کے ممبروں کے پاس اور وہ اگلا الیکشن جو ہے ان سواب دیدی فانڈ کو استعمال کر کے ہرگز نہیں یعنی ملکی مفاد میں ملکی مفاد میں اگر بات کو مختصر کرنا ہو جو قرآن اور سنت کی بالا درستی میں قائم کی جائے ہمیں وہ جمہوریت چاہیے جس میں قرآن پاک کی حکامات پر عمل ہو جہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کر سکے وہ جمہوریت ہمیں چاہیے یہ مادر پدر ازاد جمہوریت ہمیں نہ چاہیے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یوب بیک مردن صاحب جو اسلامباد ہائی کورٹ کا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے فیصلہ آیا وہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جس کی سربراہی خود چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے اور اس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس عطر من اللہ بھی شامل تھے اس نے فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے اب آپ کے نزدیک یہ معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ باہمی مفاہمت کے حوالے سے مولک میں حالات کو درست کرنے کے حوالے سے اور یہ جو استراب پھیلا ہوا ہے جو آپ کہیں کہ جو ایک حیجانی قیفیت ہے وہ یقینا فوری طور پر ختم ہو جائے گی اب ان سیاست دانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے وہ عمران خان ہو یا چاہے وہ شباز شریف ہو کہ اب وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں آپس میں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر یہ تیہ کریں کہ وہ کب ایک ہی دن کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں کہ قومی اور صوبائی سمبلیوں کے الیکشن کب کریں گے دیکھئے الیکشنوں کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے فوری حل تو کوئی نہیں ہے مل بیٹھ کر یہ تیہ کر لیں اور اپنا اپنا ضرور لگائیں اپنا اپنے کوشش کریں اور الیکشن جیتنے کی کوشش کریں جس کو پبلک ووٹ دے گی وہ حکومت بنا لے گا اور دوسرا جو ہے اس کو تسلیم کر لیں لیکن آخر میں ایک با بتا لو مجھے ترس آ رہا ہے اس بندے پر جو بھی وہ جو عمران خان ہوئی ہیں شوا مجھے ترس آ رہا ہے اس پر جو وزیر اعظم بنے گا آئندہ جو غالب کہتا نا مشکلیں اتنی پڑی مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ ایساں ہو گئی وہ ایساں کوئی نہیں ہوں گئی بہت بہت شکریہ ایوب مرزا صاحب ناظرین یہ تھا ات کا پروگرام آج ہم نے گفتگو کی کہ پاکستان میں جو سیاسی حالات اور اس کے تناظر میں عمران خان صاحب کو جو گرفتار کیا گیا اس کے بعد جو انتشار کی بہرحال صورتیار نظر آئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے جو سیاست دان اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق اطاف فرمائے کہ وہ ملک و ملت کی بہتری کے لیے آپ کا کام کریں اس کے لیے عمل کریں اور جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں اور جو دیگر ہماری جسے ہم بارہ سیول اور ملٹری بیورکریسی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ ملک و ملت کی بہتری کے لیے ہی فیصلے کریں سب مل بیٹھ کے کام کرے تاکہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنایا جا سکے ناظرین اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارا ایمیل ایڈریس ہے media.tanzim.or رضا اللہ کے اجازت دیجئے اللہ نگے بان